نمسکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ون انڈیا میں ہوں آپ کے ساتھ پرشاند شرما آسٹریلیا بنام انگلینڈ کے بیچ خیلی جا رہی ایشیس سیریز سے پہلے آسٹریلیا ٹیم کے لیے بری خبر سامنے آئی ہے آسٹریلیا کے تیز گینباز جوش ہیزل ووڈ چوٹ کے چلتے شرنکھلا کے دوسرے ٹیسٹ میچ سے باہر ہو گئے ہیں جوش ہیزل ووڈ پیٹ کے درد کے چلتے ایڈلیٹ ٹیسٹ سے باہر ہو گئے ہیں اور اب ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ دوسرے ٹیسٹ میچ میں ان کی جگہ پر جھائے ریچرڈسن کو موقع مل سکتا ہے بتا دے کہ پہلے ٹیسٹ میچ میں ہیزل ووڈ نے اچھی گینبازی کر کے دکھائی تھی اور آسٹریلیا کو جلدے وکٹ دلانے میں مدد بھی کی تھی ہیزل ووڈ کا ٹیم میں نہ ہونا آسٹریلیا ٹیم کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہے کیونکہ آسٹریلیا ٹیم کی گینبازی تگڑی جوش ہیزل ووڈ پیٹ کمینز اور مچل سٹارک کے ٹیم میں ہونے سے آسٹریلیا کو کافی مدد ملتی ہے اگر بات کرے پہلے ٹیسٹ مقابلے کی تو میزبان آسٹریلیا نے گابا ٹیسٹ نو وکٹ سے اپنے نام کیا تھا اور اس مقابلے کو جیت کر آسٹریلیا نے اس شرنکھلا میں ایک زیرو کی بڑت بنائی ہوئی ہے آپ کو بتا دے کہ ہیزل ووڈ نے گابا ٹیسٹ کی پہلی پاری میں دو وکٹ تو وہیں دوسری پاری میں ایک وکٹ اپنے نام کیا تھا بتا دے کہ سوتروں سے خبر ملی ہے کہ جوش ہیزل ووڈ اب اپنے گھر سیڈنی واپس چلے گئے ہیں ہیزل ووڈ کے چوٹل ہونے کی سوچنا سب سے پہلے ٹیم کے نئے کپتان پیٹ کمینز نے دی تھی انہوں نے انگلینڈ کے خلاف پہلا ٹیسٹ میچ ختم ہونے کے بعد کہا تھا کہ ہیزل ووڈ چوٹل ہیں اور ان کی چوٹ پر نظر رکھی جا رہی ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جوش ہیزل ووڈ کب اس ٹیم میں واپسی کر پاتے ہیں باقی کی تمام خبروں کے لئے بنے رہیے ون انڈیا کے ساتھ